عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تاکہ اپنے ہمارے چینل سسکرائب نے کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ پیارے بیاری سی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں ایک مرتبہ حضرت فاطمہ تظہرہ تندور پر روٹییں لگا رہی تھی اور ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے دیکھ کر مسکر آ رہے تھے فرمایا کیا ایک روٹی میں لگا دوں پھر آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی تندور میں لگائی تو پھر فاطمہ تظہرہ رسولانہ نے کہا بابا روٹی تو پکی ہی نہیں اور نہ ہی پک رہی ہے آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کو میں ہاتھ لگا لو اس پر آگ حرام ہے چاہے وہ دوزف کی آگ کیوں نہ ہو ٹھیک ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں ہم آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت ہی ہے نا تو ہمارے ساتھ آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے تو کیا ہمارے ساتھ نام نہیں جڑتا آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ یہی کر لیں آپ اپنے جیسے جیسے کوئی نام ہے جیسے کسی بھائی کا نام ہے جیسے علی نام ہے تو محمد علی رکھ لیں جیسے کسی کا نام کوئی ساتھ بھی نام ہے جیسے نام آپ رکھ لیں تو ہر نام کے ساتھ جیسے حسن ہے محمد حسن حسین ہے محمد حسین تو محمد ساتھ لگا لیں آپ لگانا شروع کریں یقین مانیں دوزق تو کیا دوزق کی آگ بھی آپ کو چھونی سکے گی بہت پیارا یہ عمل ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیں اور یقین مانیں یہ جو آج کے لوگ اپنے ساتھ کاسٹ لگاتے ہیں یہ کہتے ہیں اس سے شاہد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا سکتے ہیں تو آپ نام لگائیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا عجر بھی ملتا رہے گا نہ کھلانے کی تکلیف آپ کو پیش آئے گی یہ ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں محبت کے لیے خوب کے لیے نہ پلانے کا ڈر ہوگا بس رات کو ایک تالیس مرتبہ آپ کو جو میں صورت بتانے لگی ہوں یہ پڑھ کر آپ نے سو جانا ہے یقین مانے یا میاں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے شوہر کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں بھائی لوگ جو ان سے اپنے بیویوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں یقین مانے اتنی مخبت پیدا ہوگی کہ آپ کی سوچیں ایسے آگ لگا دینے والا یہ وظیفہ ہے بہت پیارا وظیفہ ہے اور سورہ مبارک اکتالیس مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں سورہ پڑھنے کون سے سورہ قریش قرآن پاک تیس میں پارے میں سورہ قریش ہے چھوٹی سے سورہ دلی علیہ قریش تو وہ آپ نے پڑھنے اکتالیس دفعہ پڑھ کے افول آخی دروشی پڑھنا کبھی نہ بھولئے گا پڑھنے کے بعد ان کا نام لے کے آپ نے سونا ہے جس کے لیے آپ مخبت پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کا نام لے اور سو جائیں یقین مانے اگر میاں بیوی آپ پس کی محبت کیلئے کرتے ہیں تو کیا ہی بات ہے تو یقین مانے آپ کی آپ سے محبت اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے میں کہتی ہوں ایک رات کافی ہے ایک دن کافی ہے اس بڑھائی کے لیے کوشش کریں جو یہ وظیفہ ہے یہ رات کو کریں تو انشاءاللہ میں کہتی ہوں بہت لا جواب ہے اور آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اگر آپ دم نہیں کر سکتے اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو ڈر ہے تو آپ دل میں کر سکتے ہیں دلوں کے راز اللہ بھاک جانتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ تو کل مضبوط کر کے یہ عمل کریں اور انشاءاللہ اس کا پھر اثر دیکھیں الحمدللہ بہت پیرا وظیفہ ہے اس کی قدر جانئے گا اور ایک بات یاد رکھیں نجائز اس کا استعمال نہ کریں ہاں اگر جو لوگ بہت زیادہ نراض ہیں جیسے کوئی جیسے قزم سوتی ہیں یا پھر کوئی ایسی دوست ہوتی ہے آپ کی جو نراض ہیں جو آپ سے ملنا بھی چاہتی ہے لیکن کسی ایسی بات کی وجہ سے آپ سے نراض ہوگی ہے روٹ رہی ہے آپ اس کو منانا بھی چاہتے ہیں لیکن آپ اس کو منائی نہیں پاتے تو آپ اس کا تصور کر کے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اس کو کچھ کھلائیں گے تو تب وہ جو ہے آپ سے محبت رکھے گی یا چاہت رکھے گی نہیں ایسی آپ جنسہ ہے آپ اس سے پیار سے بھی بات کر سکتے ہیں محبت سے بھی بات کر سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ ایک دفعہ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں گا آپ کو خود فائدہ ہوگا انشاءاللہ الحمدللہ ایک دفعہ یہ وظیفہ ضرور کریں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ